ساجن کمار وہ روڑ کے حالت دے کہ ہمیرا دل بھی نہیں کرتا کہ امرہ احمیار خان جائے ہم بہت پریشان ہیں ہماری بہت سڑھا خراب ہو گئی ہے یہاں پر جینب پھن بہت جمع ہو جاتا ہے کوئی دوئی بڑی اچھی بڑی ایک روپے کا ادھر کام نہیں ہوا کنہ ہی روڑ بنوائیا گیا ہے فتح پور سے لے کر راجن پور تک روڑ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جنا یہ جس سماجی ورکارٹ آئیے اب ہم چلتے ہیں تاجروں کے پاس ڈی سیو اور رحمیار خان سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا رہا عوام کی فلاہ کے لئے کام کیے جائیں کوئی مریض لے کے جا سکتے ہیں بہت پریشان ہیں راستہ تو بہت خراب ہے یہ سب سڑک پر ٹوٹی پڑی ہے کوئی سنتا بھی نہیں ہے آپ پریشان ہیں امیٹیز ہوگا روڑ دیا ہے دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے فتح پور پنجابیاں سے لے کر یہ جو سڑک ہے مکمل طور پر خستہ حالی کا شکار ہے اسلام علیکم ویلکم بیٹ میں ہوں آپ کامی زبان قبط بیاسو جن تو اس ٹائم میں موجود ہوں بدلی شریف کے شہر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ سب کی جو ایسا سنواتی حالی وہ بہت ہی خستہ ہے فتح پور پنجابیاں سے لے کر بدلی شریف تک جو ہے وہ مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے عوام کو اور مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج ہم اس ٹوپک پر بدلی کے جو تاجر ہیں تاجران ہیں ان سے رائے لے کے کہ وہ سڑک کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں وہ آپ کہیں نہ جائیں دیکھتے رہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر حضرات تو آئی این سے جانتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی سڑک سے یہ کتنے پریشان ہیں اور انہیں کتنا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسلام علیکم کیا نام ہے سر ساجن کمار ساجن آپ کیا کہنا چاہیں گے سڑک کیا حوالی سر جی سر میں ایک بدلی شہر کر رہی ہے شیو اور میری یہاں پہ شاپ بھی ہے دو اور ہمیں ہر دوسرے تیسرے دین یہاں سے رہمیر خان جانا پڑتے ہیں وہ روڑ کے حالت دے کہ ہمارا دل بھی نہیں کرتا کہ رہمیر خان جائیں یہ تو سڑک پر کتنے کھڑے ہیں ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے ہماری حکومت سے اپیلی ہے کہ ہمیں جلدی سے جلدی روڑ بنوا کر دیں ناظرین جیسا کہ آپ نے جانا ہمارے ساتھ اور تاجر حضرات موجود ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے محمد آمیر محمد آمیر آپ کیا کہنا چاہیں گے موجودے سڑک کیا صحیح جانا ہم بہت پریشان ہیں ہماری سبزی کی دکان ہے یہاں ٹوٹی ہوئی ہے بہت سڑک پانی جمع ہو جاتا ہے بارش کی وجہ سے بہت پریشان ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے سڑک کے حوالے سے یہ بہت سڑک خراب ہو گئی ہے یہاں پر فانی بہت جمع ہو جاتا ہے یہ گاڑی بہت مشکل سے نکل جاتی ہے یہاں سے یہ اپیل کر رہے ہیں ہمارے سڑک بنواد ہیں ہماری اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے سڑک کے حوالے سے جو ٹوٹی ہوئی ہے نوی بڑی ایک اچھی بڑھے جی ناظرین یہ ایو کو جیا کر جانے ہیں حکومت تو اپیل کرنے ہیں غریب آدمی جنگ ہے جی ناظرین ان کا کہنا ہے کہ ہمیں نیو سڑک دی جائے اچھی تاکہ ہمارا جو اس سڑک سے گزار ہو وہ اچھا ہو سکے اور ہم پریشان نہ ہو تو آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی موجود ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی ورکل جو سوشل لیسٹ ہیں یہاں کے تو شاید خاکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے انسیرائے جانتے ہیں سڑک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم آپ کیا کہنا چاہیں گے جو موجودہ سورہ تیالی سٹیمپنی ہوئی ہے سار جی ہمارے حلقے میں سو تعلیمہ جیسا سلوک کیا جا رہا ہے لوگوں سے چالیس سال سے یہاں جمالدین والی کے لوگ منتخب ہوتے ہیں اور لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں لیکن ایک روپے کا ادھر کام نہیں ہوا کوئی یہاں کی کوئی سکیم نہیں دی گی اور نہ ہی روڈ بنوایا گیا ہے فتح پور سے لے کر راجن پور تک روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور لوگ آنے جانے والوں کو کافی دشواری کا سامنا ہے کافی لوگ پریشان ہیں کاروبار تھپ ہو کر رہے گئے ہیں کوئی یہاں پر ترکیاتی منصوبہ نہیں دیا جا رہا ہے کوئی سیوریج سسٹم نہیں ہے یہاں نہ ہی کوئی ٹف ٹیل کا منصوبہ دیا جا رہا ہے تو اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ہلکہ پی پی دو سو چونٹ اور ہلکہ انہیں ایک سو ستتر میں کوئی اچھا نمیندہ آئے جو کہ ہمارے ہلکے میں اور ہمارے علاقے میں کام کریں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے جنا یہ جس سماجی ورکارت آئیے اب ہم چلتے ہیں تاجروں کے پاس پھر ان سے رائے لے کے کہ ان کی کیا رائے اس سے سڑک کے والے سے دی سو اور رحمیار کان سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا رہا عوام کی فلاہ کے لئے کام کیے جائیں تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے بطن تیرے گلچن کو پھر سے سجائیں گے ہم تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے بطن جی ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دکان دار تو ان سے رائے جانتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ سڑک کے حوالے سے کیا رائے دینا چاہتے ہیں چاہیں گے جو موجودہ سورہ تھیال اسلام بنی ہم پاس ادھر تو نہ تو کوئی مریض لے کے جا سکتے ہیں بہت پریشان ہیں یہ بدلی کی کلیاں بھی ٹوٹی پڑی ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے سڑک کے حوالے سے راستہ تو بہت خراب ہے جو آئے ہیں ادھر مریض بھی آتے ہیں وہ بھی سب لوگ ادھر پریشان ہو کے جاتے ہیں یہ سب سڑک پہ ٹوٹی پڑی ہے کوئی سنتا بھی نہیں ہے ادھر سب لوگ بڑے بڑے ہاتھ بھی ہیں مدر کام کوئی نہیں کرتا ہے اسلام علیکم سلام علیکم سہید آمدہ موجودہ سورہ تھیال جو سڑکی بنی ہوئے ہیں فتح پر پنجابیان سے لے کر یہاں بدل شریف تک روٹی ہوئی ہے تو آپ کی اس پر کیا رائے ہیں بڑا وڑی ہے کیا آپ پریشان ہے اس کے آپ پریشان ہے مٹی دو روٹی دیا ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے جناب کہیں آجائیں ہم چلتے ہیں آگے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے فتح پر پنجابیان سے لے کر یہ جو سڑک ہے مکمل طور پر خستہ حالی کا شکار ہے یہاں کے جو نمیندگان ہیں وہ عوام کی فلاح کے لیے کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے عوام کو بہت ہی مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں کے جو تاجر حضرات ہیں وہ بہت ہی پریشان ہیں کیونکہ انہیں سرک کی سہولیت نہیں دی گئی اگر بارش ہو جائے تو یہاں بہت کیچا دیکھنے کو ملتی ہے یہاں سے گاڑیوں کا نکلنا جو ہے وہ ہمیں کلیب کا باعث بان جاتا ہے موسیقی